بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرمیں سپارے کا آغاز ہوتا ہے وَمَا اُبَرِّ اُنَفْسِي سَ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو چل رہا تھا کچھ تھا بارویں سپارے میں اور یوسف علیہ السلام کا بقیہ قصہ ہے تیرمیں سپارے میں تو یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بارویں پارے میں کل ختم ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل سے اس وقت نکلے تھے جب ان کی پاک دامنی بلکل سب پر کھل کر واضح ہو گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے تو جب اپنی پاک دامنی کے ساتھ وہ باہر آئے اور بادشاہ نے چونکہ ان کو اپنے پاس بلوائے تھا بادشاہ کے پاس آئے اور ان کی پاک دامنی کھلی ہوئی تھی لوگوں کے نظر میں یہ بڑے نیک پاک انسان تھے اور حقیقت میں بھی نیک پاک تھے کہ نبی نیک پاکی ہوتا ہے لیکن اس موقع پر جب ہر طرف ان کی نیکی اور تقویٰ اور پاک دامنی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو انہیں بڑی اعلی درجہ کی توازو اور آجزی کا اظہار کیا اس موقع پر فرمایا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بلکل پاک صاف ہے یہ جو میرے اندر تمہیں پاک دامنی نیکی نظر آ رہی ہے یہ تو اللہ کی رحمت اور مہربانی کا نتیجہ ہے یعنی آجزی کے بول بولیں اس موقع پر اپنی بڑی کے بول نہیں بولیں کہ میں ہوں بڑا نیک پاک کہا بس اللہ کی رحمت ہے اس کی رحمت کی وجہ سے مجھے پاک دامنی ملی ہے اس میں ہمیں عملی پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی نیکی کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں اپنی خوبی کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہوا ہے آگے پھر جب بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بلوا لیا تو پھر وقت گزرا آخر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے پھر بادشاہ بن گے وَقِذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسف پہلے وزیر خزانہ بنے اور پھر بادشاہ بنے تو کونے سے تخت شاہی نصیب ہو ان کو ایک وقت تھا کونے میں تھے ایک ہوئے کہ بادشاہی تخت پر بیٹھے ہیں اس کونے سے تخت شاہی پر پہنچنے میں بھی ہمارے لئے ایک عملی درس ہے اور بہت بڑا درس ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ کوئی مصیبت نعمت کی ابتداء ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جن مسائب سے گزر رہے تھے کہ بک رہے تھے کونے سے باہر نکالے گئے یہ مسائب میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی نعمت دینے والا تھا یہ شاہی تخت تو جب ہمارے اوپر کوئی مسائب آتے ہیں پریشانی آتی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں کوئی نعمت اور ضرور کوئی خوشحالی دے گا قرآن میں دوسری جگہ بھی آتا ہے انماع العسری یسرہ کے تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے لہٰذا جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتا ہے تو ہم سمجھیں انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا یا تو دنیا میں اس کا انجام اچھا ملے گا یا تو پھر رب ذلجلال کی قسم انشاءاللہ آخرت میں اس کا انجام اچھا ہوگا کیونکہ جب کسی مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ اس کو اللہ کیلئے برداشت کرتا ہے تو اس کا آخرت میں انجام بہت اچھا ہے جیسا کہ کئی احادیث میں آیا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے چونکہ صورت کے آخر میں آخر تک تو میں اس قصے کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پہلے قصہ تھوڑا سا سامنے آ جائے پھر میں بطور خاص اس قصے سے عملی پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلکہ آپ کی خدمت میں کیا اپنے لئے بھی اور پھر آپ کے لئے جو باقی قصہ یوسف علیہ السلام کو عرض کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور جو پیچھے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا جس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یہاں قہت اے گا ملکوں میں یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور قہت کا سلسلہ شروع ہوا تو چونکہ یہاں مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس وافر غلہ تھا تو دوسرے ملکوں کے دوسرے علاقوں کے لوگ غلہ خریدنے کے لئے یوسف علیہ السلام یعنی بادشاہ مصر کا رخ کرنے لگے یوسف علیہ السلام ان کو مناسب داموں پر غلہ دے رہے تھے فلسطین میں بھی ویسے آیا وہاں قہت تو یوسف علیہ السلام کے بھائی چونکہ ٹوٹر یہ بارہ بھائی تھے یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی بنی امین اور دس دوسرے بھائی تو یوسف علیہ السلام کے باقی دس بھائی بنی امین کے علاوہ وہ آئے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر چلے گئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر وہ نہیں پہچانے جاتے یوسف علیہ السلام نے کہا انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے چھوٹا بھائی ہے اس کا غلہ بھی دے دو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ تو اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا پھر اس کا غلہ دوں گا اگلی دفعہ وہ گیارہ بھائی آئے تو جب بنی امین بھی ساتھ آئے تو غلہ لے کر واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کر کے اپنے چھوٹے بھائی بنی امین کو اپنے ساتھ روک اپنے پاس روک لیا تو باقی بچ گئے دس ان دس میں سے جو بڑا تھا وہ بھی وہیں مصر میں ٹھائر گیا باقی نو چلے گئے جب وہاں گئے تو یقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی امین نہیں ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوا اور انہیں صبر سے کام لیا اس دکھ کے اوپر پھر جب دوبارہ سے بارہ ہوگا تیسری دفعہ یعنی پہلی دفعہ آئے دس بھائی بنی امین کے علاوہ دوسری دفعہ بنی امین سمیت گیارہ بھائی آئے اور بنی امین کو تدبیر کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے روک لیا تیسری دفعہ جو باقی نو بھائی تھے وہ پھر تھوڑا اسی رقم لے کر اور کہنے لگے فعو فلانا القیل پیسے تھوڑے ہیں لیکن ہمیں ناپ پوری دے دو اس موقع پر پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تیسری دفعہ کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم بھی میرے بھائی ہو یہ میری کمیس لے جو میرے والد صاحب کی آنکھوں پر لگانا اعنی حضرت یقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تم پھر سب اہل خانہ یہیں میرے پاس یہیں آجو خیر وہ تیسری دفعہ واپس گئے یوسف علیہ السلام کی کمیس کو یقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر لگایا وہ ٹھیک ہو گئے پھر وہ سارے اہل خانہ یقوب علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے والد صاحب اور ان کی والدہ اور ان کے بھائی سب پھر مصر آگئے جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ اور والد کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا اور بھائی سامنے بیٹھے جب یہ منظر بنا تو یہ والد اور والدہ دو یہ ہو گئے بڑے درجے والے اور گیارہ ان کے بھائی ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ان سب گیارہ بھائی اور والدائیں نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا سجدہ یہ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے جب ان سب گیارہ بھائی اور دو ماں باپ نے سجدہ کیا تو یوس سچا ہو گیا ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گیارہ ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ اس کی تعبیر ہے یہ ہے واقعہ کا خلاصہ آگے اس سے جو عملی پیغام ملتے ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ گیارہ بھائی جانے لگے بنیمین کو ساتھ لے کر یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لئے دوسری دفعہ تو اس موقع پر یقوب علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے گیارہ بیٹو چونکہ تم سب کے سب بیٹے جا رہے ہیں وہ مجھ سے دور ہو رہے ہو جب اس مصر کے اس جگہ میں داخل ہونے لگو جس کے چاروں طرف ایک چار دیواری ہے اس کے دروازے بنے ہوتے تھے تو فرمایا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا کیوں تاکہ نظر نہ لگ جائے اس لئے کہ گیارہ حسین حسین جمیل قد آور بیٹے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے لوگ دیکھیں گے گیارہ بیٹے گیارہ بھائی بڑے خوبصورت ہیں کہ نظر نہ لگ جائے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نظر بج سے بچانے کے لیے کسی تکلیر سے بچانے کے لیے اسباب اور تدبیر اختیار کرنا خلاف شریعت نہیں ہے لیکن اس کے فوراً بعد کہا ان الحکم اللہ علی اللہ میرے بیٹو حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے یعنی میں نے تمہیں ایک تدبیر اور سبب کے درجے میں تو کہا ہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ نظر نہ لگے لیکن حکم تو اللہ کا چلتا ہے اللہ چاہے گا تو نظر لگ جائے گی اللہ نہیں چاہے گا تو نظر نہیں لگے گی ہم تو صرف تدبیر اور اسباب اختیار کریں گے عملی پیغام کیا ملہ ہمیں کہ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور سبب تو ضرور اختیار کرے مگر بھروسہ سبب پر نہ کرے بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر کرے یہ یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ چل رہا ہے آگے جب قصہ کے دوران میں چونکہ پیغامات عرض کر رہا ہوں جب یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جب یہ بھائی واپس آئے اور بنی امین ساتھ نہیں تھے اور پھر تیسری دفعہ جانے لگے تو اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹو یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کا جو چھوٹا بھائی بنی امین ہے اس کو بھی ڈھونڈ کے لاؤ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کب کتنا عرصہ ہوئے گم ہو گئے حضرت یوسف کی عمر سات سال تھی جب ان کو کونے میں ڈالا تھا اور اب وہ بادشاہ ہو چکے ہیں بڑی عمر کے ہیں تو اب بھی یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تحسسو من یوسف و اقیہ ولا تیعسو من روح اللہ جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ زہری اسباب اگرچہ نہ پائے جاتے ہوں موجود نہ ہوں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں یوسف ملے گا اور آگے قرآن ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو القوم القافرون کافروں کا کام ہے ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا چاہ سبب نہ ہو مثلا بیماری لمبی ہو گیا ٹھیک نہیں ہو رہا غربت لمبی ہو گیا کوئی کاروبار نہیں مل رہا ایمان والا مایوس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے نہیں ایک دن اللہ میرے مالی حالات اچھے کرے گا ایک دن اللہ مجھے شفاہ دے گا بیٹی کا گھر نہیں بس رہا پریشانی ہیں ایمان والا دعائیں مانگتا رہتا ہے ایک دن اللہ میری بیٹی کا گھر بسائے گا تو یہاں یہ میں درس ملا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے ایک دن اللہ ان دعائوں کی برکت سے ضرور پریشانیہ ٹالے گا اور اپنی رحمت برسائے گا آگے یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی یہ پہنچے تیسری دفعہ اور یوسف علیہ السلام ان کو تعرف کروایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اس سے جب یہ تعرف ہوا تو اس میں یوسف علیہ السلام ان کو تانہ نہیں دیا تم ہی ہونا وہ والے جنہوں نے یوسف کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور تم بے وقوف اور تم ایسے ظالم ایسے نہیں کہا اب چونکہ وہ سامنے کھڑے اور قصوروار ہیں یوسف علیہ السلام بتا بھی رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو آپ مجھے خود بتائیں ہم کو کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی یوسف علیہ السلام نے بتایا تو صحیح کہ تم میرے بھائی ہو اور تم نے یوسف کے ساتھ کچھ کیا ہوگا لیکن کس طریقے سے بتایا سنو قرآن کو کہل علمتن ما فعلتن بی یوسف واخی تم میں کچھ یاد ہے کہ تم نے جو یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا یعنی کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا یعنی کہ ہاں تم نے کیا تھا یعنی یہ ہمیں درس ملا کہ اگر اگلے شخص کا قصور ہو تو قصور کے باوجود اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہے کہ ہاں ہاں تو کرنے والا ہے بلکہ گول مول بات کر کے شاید تم نے کیا ہوگا کچھ یاد پڑتا ہے کچھ ایسے ہوا ہوگا اس طرح کی بات یوسف علیہ السلام نے کی دوسرا کیا کہا ادھان تم جاہلون جاہل کا معنی یہ ہے کہ نادانی اور ناسمجھی کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ تم نے نادانی اور ناسمجھی میں کیا تھا تو ہمیں اس آیہ سے دو پیغام ملے ایک پیغام یہ ملا کہ جب اگلہ شخص ہمارے سامنے آئے اور وہ قصور وار ہو تو ہم دو کام کریں نمبر ایک ہم اس کو شرمندہ نہ کریں اس کے قصور کی وجہ سے کہ مو پر چڑھ کے کہیں کہ تو ہی ہے فلانا ایسا ویسا دوسرا ہم اس کے اس قصور کا خود کوئی عذر اور بہانہ ڈھونڈیں کہ یار تم سے یہ ناسمجھی میں ہو گیا ہوگا نادانی میں ہو گیا ہوگا تمہیں پتا نہیں چلا ہوگا اس طرح اگلے کے قصور کو اگر زہر بھی کرنا پڑے تو یوں زہر کرنا چاہئے ہمارے ہاں تو ثبوت بھی نہیں ہوتا کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں تو نے کیا ہے مجھے پتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا کہا نہیں نہیں ہمیں پتا ہے تو نے کیا ہوگا تو بڑا ڈرامے بعد ہے تو بڑا مکار ہے اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کیا تمہیں یاد ہے کہ کچھ تم نے کیا تھا وہ شاید کچھ نادانی میں ہو گیا ہوگا اس طرح اگلے کا پردہ ڈال رہے ہیں ہمیں اگلے کے سر پہ نہیں چاڑ جانا چاہئے تو غلط ہے تو مکار ہے تو نے سرا فساد مچایا ہوئے ہم یہ کہیں نہیں نہیں اس نے نہیں کیا ہوگا یا پتا چل جائے اس نے کیا ہے تو ہم خود عذر رہنیں یار نہ سمجھی میں اس نے کر دیا ہوگا اس کو خیال نہیں رہا ہوگا یار اب اس کو ندامت ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہمیں یہ معاشرتی زندگی گزارنی چاہئے جو قرآن بتا رہا ہے آگے فرمائے بڑا خوبصورت جملہ ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جملہ پوری صورت کا خلاصہ ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرے اور سبر اختیار کرے اللہ ایسے لوگوں کو زندگی میں زائے نہیں کرتا میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بہت بڑا اصول بتا رہوں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جیسے انسان کی زندگی میں تقوی اور سبر ہو تقوی کیا کیا مطلب گناہوں سے بچنا سبر کا کیا مطلب جب ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا اور اس کے احکامات پر سرد گرم حالات میں جمع رہنا جیسے یوسف علیہ السلام ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمع رہے جو آدمی گناہوں سے بچے غور سے سننا میرے بھائیوں جو آدمی گناہوں سے بچے اور سرد گرم حالات میں غربت مالداری عزت زلت پریشانی خوشی ہر حال میں شریعت پر جمع رہے مجھے رب ذل جلال کی قسم یہ آدمی زائے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے اس کی اور آپ کو بھی آگے یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کی غلطی کھل کر آگئے ان کو بھی پتا چلیا کہ ہم قصوروار ہیں یہ ہمارا بھائی یوسف ہے ہم نے اس کو کونے میں ڈالا تھا تو دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیسے ان کی غلطی کو معاف کیا ہے کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نام کیا ذرہ اور چیز ہی نہیں ہے لا تصریب لا نفیجنس کا ہے عربی گرامر میں جس کا مطلب یہ ہے اگلے کو یوں کہنا کہ کون سی غلطی کیسی غلطی یعنی اگلے کی غلطی کو اس طرح معاف کرنا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کا دل میرے بارے میں بالکل صاف ہو گیا ہے میرے سے جو غلطی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ملال نہیں ہے ہمیں ایسے اگلے کو معاف کرنا چاہیے یہ درس مل رہا ہے مجھے اور آپ کو ہمیں اگلے آدمی کو غلطی کے وقت ایسے معاف کرنا چاہیے کہ وہ دل سے محتمین ہو جائے کہ یار اگلے آدمی نے مجھے بالکل معاف کر دیا یہ زندگی میں کبھی تانہ بھی نہیں دے گا بلکہ تو بھول گیا ہے یہ ہم نے ایسے کرنا ہے بہو کو معاف کرنا وہ ایسے معاف کریں ملازم کو معاف کرنا وہ ایسے معاف کریں بی بی کو معاف کرنا تو ایسے معاف کریں کسی رشتہ دار کو معاف کرنا ہو تو ایسے معاف کریں کہ وہ بھی سمجھے کہ یار واقعی اس نے دل سے مٹا دیا ہے یعنی کہ چھے مینے بعد پھر کہہ رہے ہوں میں نے تو یہ معاف نہیں کیا تھا تو معاف کرنے کے قابل تھا تو نہیں بس ہم نے معاف کیا تھا ہم سے پوچھ ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ کیا معاف کیا آپ نے ایسا میں اور آپ معاف کریں کہ اگلا کہے کہ یار یہ تو اپنے دل دماغ کے ذرات تک بھی اس کے تو دل دماغ کے کہیں کونے میں بھی نرازگی نہیں ہے اگلے کو پوری تسلیع جو ہر ہم زندگی میں پھر کبھی اس کے سامنے اس برائی کا تذکرہ اور اس کو اس عیب اور قصور کا تذکرہ نہ کریں جو ہم نے معاف کر دیا ہے بس وہ ختم معاف کا مطلب عربی میں مٹا دینا یعنی ہم نے اس کو مٹا دیا ہے اور آگے صورت کا اختتام ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے قُلْ هَادِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِتْتَبْعَانِ اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ لوگوں کو دین کی طرف دعویٰ دینا نیکی کا حکم کرنا برائی سے منع کرنا یہ مجھ پیغمبر کا بھی راستہ ہے منیتہ بعانی کی تفسیر لکھی ہے تفسیر جلالین میں میرا کلمہ پڑھنے والے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پیغمبر ان کو بتاؤ لوگوں کو دین کی دعویٰ دینا نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا تبلیغ کرنا یہ مجھ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام ہے اور میرا کلمہ پڑھنے والوں کا بھی کام ہے لہذا میں سب بین بھائیوں سے کہتا ہوں اپنی حمد کے بقدر جہاں رہیں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں برائی سے روکتے رہیں تبلیغ کا کام اپنی حمد کے بقدر اپنے حلقہ آباب میں ضرور کرتے رہیں یہ ہمارے اوپر لازم ہے ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارا بھی کام ہے اور میرے کلمہ پڑھنے والوں کا بھی کام ہے جیسا کہ قرآن کس آیت میں ہے آگے سورت الراد ہے سورت الراد اس سورت کی آیت نمبر تیرہ میں راد کا تذکرہ ہے راد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو تو اس لئے اس کا نام سورت الراد ہے یہ سورت مکی ہے ہجرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی چونکہ مکی ہے اس میں وہ تین مضامین ہیں تحید رسالت آخرت خاص طور پر تحید کو بہت کھولا گیا ہے پہلے صفحے میں ساری تحید ہے اللہ اللہ ذی رفع السماوات بغیر عمدن ترونہا وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو اوپر بلند کیا ہے بغیر ستون کے دیکھو کتنی بڑی چھت ہے نیچے کوئی ستون نہیں ہے دنیا میں کوئی عمارت بغیر ستون کے نہیں ہوتی لیکن میرے رب نے آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے آگے فرمایا اللہ فرماتا ہے فصل مختلف پھل مختلف ایک ہی زمین پر نیچے پانی ایک ہے بمائن واحد ایک ہی پانی ہے ایک ہی پانی سے انگور نکلتا ہے ایک ہی پانی سے خجور ایک ہی پانی سے امرود ان سب پھلوں کا ذیکہ الگ رنگ الگ خوشبو الگ لیکن نیچے زمین کی مٹی اور خاص طور پر لگتا ہے بمائن واحد پانی ایک ہی ہے لیکن ذیکہ الگ لگ ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میں رب نہیں تو اور کون ہے آگے پھر میرے رب کی توحید ہے جس کے زمین میں وہ آیت بھی ہے کہ یہ جو بادلوں کی گرج ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے بادل جو گرجتے ہیں اصل میں یہ بادل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے ہمارا رب پاک ہے یہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اگلے صفحے پر اللہ تعالی نے یہ پوری آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے اہلِ باطل اور اہلِ حق کی مثال پیش کی ہے کہ ہم لوگ مسلمان الحمدللہ اہلِ حق ہیں اور کافر اہلِ باطل ہیں ان دونوں کے اللہ نے مثال دیئے اہلِ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے دیکھیں جھاگ ہر چیز پر پھیلی ہوتی ہے جب سہلاب آتا ہے نا تو اس کی جھاگ ہر چیز پر پھیلی ہوتی ہے لیکن تھوڑے ہی وقت بعد وہ جھاگ خوشک ہو کر بالکل ختم ہو جاتی ہے مٹ جاتی ہے تو اہلِ باطل بھی مٹنے کے لیے ہے اور جو اہلِ حق ہیں ان کی مثال سونے چاندی کیسی ہے سونہ چاندی قیمتی ہوتا ہے جب وہ گزرتا ہے اس میں سے آگ میں سے میل کچیل صاف ہو کر بالکل خالص ہو جاتا ہے تو خالص سونے چاندی کی ہر جگہ قیمت ہے سونہ چاندی ہر جگہ چھایا ہوتا ہے تو اہلِ حق کو غلبہ ملتا ہے اہلِ باطل مغلوب ہوتے ہیں لیکن آج اس کے برقص ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج باطل دندنا رہا ہے غالب ہے ہم مسلمان پیسے ہوئے مغلوب ہیں حق طریقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مسلمانوں نے اہلِ حق نے جب حق یعنی پاک پیغمبر کی شریعت پر عمل کو چھوڑ دیا تو پھر اہلِ حقی نہ رہی لہذا یہ مغلوب ہو گئے اگر آج اہلِ حق حق پر چلنا شروع کر دیں پھر ان کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا آگے ایمان والوں کی اور اہلِ حق کی اور اہلِ عقل کی تقوی والوں کی آٹھ صفات بیان کی ہیں یہ صفات آپ نے بھی اپنے اندر لینی ہے میں نے بھی لینی ہے پہلی صفت یہ ساری ان کی وہ آٹھ صفات ہیں جن کا میں آیات کا ترجمہ کرتا ہوں چلا جاتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے نیک لوگوں کی پہلی صفت وعدہ پورا کرتے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے دوسری رشتہ داری جوڑتے ہیں رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں بھائی کے گھر آنا جانا باندھ فبو کے گھر آنا جانا باندھ فلان کی شادی خوشی میں شرکت نہیں کرتے یہ نہیں ہے رشتہ داریاں جوڑتے ہیں سب کے گھر آتے جاتے ہیں کوئی نرازگی نہیں تیسری رب سے ڈرتے ہیں چوتھی قیامت کے دن کے حساب کا خوف کھاتے ہیں پانچویں اللہ کے لئے صبر کرتے ہیں چھٹی نماز قائم کرتے ہیں ساتویں صفات اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں آٹھویں برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کوئی تانہ دے تو دعا دیتے ہیں گالی دے تو خموش ہو جاتے ہیں یہ ان کی زفتیں ہیں آگے بدبخت لوگ ہیں وَاللَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهَدَ اللَّهِ بدبخت لوگوں کی تین علامتیں ہیں میں نے اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ علامت ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دینی ہے پہلی وہ وعدے کی خلاوردی کرتے ہیں دوسری رشتہ داری توڑتے ہیں کہ بہن کے گھر آنا جانا بند چاچو کے گھر آنا جانا بند جس نے ہمارے ساتھ رشتہ کیا نہیں یا ہم سے رشتہ لیا نہیں یا ہماری رسپیکٹ نہیں کہ ہم اس کے گھر گئے تھے یا ہم نے گاڑی مانگی گاڑی نہیں دی وغیرہ وغیرہ تو رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور تیسریوں کی خامی فسادی لوگ ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں رشتہ داریاں توڑنے والوں پر اللہ کی لانت برستیہ اور جہنم میں جاتے ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر مشرقین بڑے بڑے موجزے دیکھ کر بھی اسلام نہیں لیں گے یہ ہٹ درم ہے ان کے سامنے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں زمین پھٹ جائے اور مردے بولنا شروع کر دیں انہوں نے پھر بھی نئی کلمہ پڑنا اس کے بعد اگلے صفحے میں فرمایا جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں پھر آج سپارے کے آخر میں سورہ ابراہیم ہے اس سورت کے آخر میں سیدنا ابراہیم کی توحید کا تذکرہ ہے اس لئے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے یہ بھی مکی صورتیں ہیں مکی صورتوں کی طرح مکی صورت ہے اور اس کے بھی تین مضامین ہیں توحید رسالت آخرت پہلی آیت میں قرآن کا فیدہ بیان کیا ہے قرآن کا کیا فیدہ ہے لِتُخْرِجَ النَّاس مِنَا ظُلُمَاتِ الٰنُور کہ جو لوگ قرآن کے پیچھے چلتے ہیں قرآن ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے بلکل حق ہے اس صفحے کے آخر میں ایک زبردست آیت ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِ لَشَدِيدَ یہ میرے بھائیو ہمارا تجربہ بھی ہے قرآن کی آیت تو تجربے کی مہداج نہیں ہے ویسے تجربہ بھی ہے اس آیت کا اللہ کیا کہتا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر کسی نعمت میں تم میرا شکر کرو گے تو میرا وعدہ ہے میرا وعدہ ہے اللہ نے دو دفعہ کہا میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا آپ اس کو عزمانہ شروع کر دیں جس چیز میں بھی آپ اللہ کا شکر کرتے چلے جائیں گے اللہ نعمتیں بڑھاتا چلے جائے گا اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ نعمت چھین لیتا ہے تو یہ زندگی میں اصول رکھیں ساری زندگی تڑپ رہے ہوں بیماری سے گردن کٹ جائے سولی پہ چڑ جائیں غربت آ جائے اللہ فیعت فرمائے لیکن جو ہو جائے الحمدللہ یلا کل حال ہر حال میں اللہ کا شکر ہر حال میں اللہ کا شکر اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے اگلے صفحے پر قَالَتُ رُسُلْهُمْ اَفِ اللَّهِ شَكُنْ یہ پورا آگے چل رہا ہے یہ انبیاء کی دعوتِ توحید کا تذکرہ ہے کہ وہ امت کو ایک اکیل اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے آگے جہانمیوں کا تذکرہ ہے يُسْقَ مِمَّا اِن صدید کہ جہانمیوں کو جو پانی پلے جائے گا پتہ ہے پانی کیا ہوگا وہ پیپ کا پانی پلے جائے گا یا تجرعہو وہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا ہر طرف سے اس جہانمی کو موت نظر آئے گی کہ موت آئی آئی لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ مَگر موت آئی گی نہیں تکلیف اتنی زیادہ ہوگی جیسے ابھی مر گیا لیکن اتنی سخت تکلیف کے باوجود موت نہیں آئی گی آگے شیطان قیامت والے دن جب فیصلے ہو جائیں گے لوگوں کو کہے گا اوہ بے وقوف ہو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا وہ سچا تھا وَوَعَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اتنے بے وقوف تھے تم تمہیں میرے اور رب کے درمیان فرق کی نظر نہیں آئے تھا رب کہتا تھا یوں کرو میں یوں انعامات دوں گا جنت دوں گا میں کہتا تھا کوئی نہیں گناہ کر لو کچھ نہیں ہوتی تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ رب اور میرے درمیان کیا فرق ہے تو قرآن میں لکھا ہو میں تو وقت کے کم ہونے کیا جسے نہیں بتا رہا وہ کہے گا اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا میں نے جو کہا تھا سارا جھوڑ تھا اپنا سر کھو مجھے نہ کچھ کھو اکل نہیں تھی تمہاری اس وقت آگے اللہ نے مثال دی ہے اسلام کی اور کفر کی کہ اسلام کی مثال ایک پاکیزہ درخت کیسی ہے جو میٹھا ہوتا ہے مضبوط جڑھ والا ہوتا ہے کفر کی مثال ایک ناپاک درخت کیسی ہے جس کی نہ جڑھ مضبوط ہوتی ہے نہ ہی اس کا کوئی پھل ہوتا ہے اور اگلے صفحے پر یا مکہ مکرمہ جیسے مبارک شہر اور اس کی آبادی کا تذکرہ ہے اور آخری صفحے پر بلکل قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہے کہ لوگ دوڑ رہے ہوں گے قیامت کے دن تشخص فیل ابسار آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی سر اوپر اٹھا کر دوڑ رہے ہوں گے دل بدحواس ہو کر اڑے ہوں گے اللہ زمین بدل کر دوسری زمین لگا دے گا آسمان بدل دے گا اور لوگ جو مجرمین ہوں گے مقررنین فی الاسفاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کے موں پہ لپٹوں کے ساتھ آ رہی ہوگی یہ ہمیں بتایا کہ آخرت کی آگ کو کیوں مول خریدتے ہو گناہوں سے بچو اور جنت کی تیاری کرو ورنہ جہنم مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین